جب میں دیش کو ستر کر رہا تھا ان کے خطرناک ہزارتوں سے ساودان کر رہا تھا تب یہ سارے لوگ مل کر میرا مکھول اڑاتے تھے مجھے گالیاں دیتے تھے اور آج پورا دیش دیکھ رہا ہے کانگریز ساسد راجیوں میں اتنے کم سبب ہے کتنی بڑی بڑی مصیبتیں کھڑی ہو گئی ہیں اور ان کے پاپوں کے کار کھڑی ہوئی ہیں ساتھ یہ کانگریز کی سوچ کیا ہے ان کی نیت کیا ہے یہ ان کے ادیش کی باتوں سے بھی ساپ ہو جاتا ہے وہ یہاں اگر کیا باتیں کرتے ہیں میں یہاں کر کے کیا کہہ رہا ہوں کہ ہم یہاں یہ کام کریں گے وہ کام کریں یہاں کیا لوگوں کی بھلائے کیا یہ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں انہوں نے کیا کہا ان کا ہنکار دیکھئے اگر ہمیں بیس سٹے جادہ آتی تو یہ موڈی سمیت بی جی پی کے سامنیتا جیل میں ہوتے کیا آپ لوگوں کو جیل میں بھیجنے کے لیے سرکار بنانا چاہتے ہو کی جنتہ جرارن کا بھلا کرنے کے لیے سرکار بنانا چاہتے ہو کیا یہی ایک ایجنڈہ ہے کیا آپ کا بھائیو بھانو آپ کو کانگریس کے جھوٹے فائدوں سے بہت ساہدان رہنا ہے کانگریس کیا کرتی ہے کیسی سرکار چلاتی ہے اس کا ادھاران آپ پڑوس میں دیکھ رہے ہیں پڑوس میں ہمات چل میں سرکار بنانے کے لیے ووٹ پانے کے لیے انہوں نے ایسے ایسے وعدے کر کے سرکار بنا دی کی پورے راج کو برباد کر دیا آج وہاں چھوٹا سا راج ہر کوئی سڑک پر ہے وہاں روڑ پانی بجلی سب کام تھپ پڑے ہیں کرمچاریوں کو سیلری نہیں مل رہی ہے منگائی چرم پر ہے نوجوانوں کی بھرتیا بند ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کانگریز بھارت کی سب سے بے ایمان اور دوکھے باج پارٹی ہے اور کانگریز کا صحیح خاندان بھارت کا سب سے پرشت پریبار ہے آپ کو ان سے ساوکھان رہنا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جو سرکاری تیجوری کے دم پر چناؤ جیتنے کے لیے بے ایمانی کے ہدکنڈے اپناتے ہیں یہ لوگ جنتہ کو مصیبت پر ڈالتے ہیں یہ اپنی نیتیوں کے دم پر چناؤ میں نہیں جاتے ہیں قید جیتنے کے لیے موسیقی